پروگرام تاریخ پاکستان احمد قصوری کے ساتھ میں میں ہوں ساکیب سلیم قریشی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاکستان نے بھارت کو موتوڑ جواب دیا اور ایک نئی تاریخ رکم کی ہم نے یہ بھی دکھائے کہ جس دن سے پاکستان نے بھارت کو ایک مگ تیارہ جو مگ ٹوئنٹی ون ہے اس کے بدلے ہم نے پاکستان نے بڑی زبردست ایک چائے پیش کی ابیرندن کو اور ابیرندن جو کہ بھارتی پائلیٹ ہے جس نے گستاخی کی پاکستان میں گھوسنے کی اور کوشش کی لیکن تمام پر کوشش ہو کے باوجود بھارت کو مو کی کھانی پڑی پلواما اٹیک اور اس کے بعد نہ جانے ایسی کتنی کوشش ہے جو بھارت ہے اور اس کی جو گیدرد بھب کیا ہیں وہ مستلسل ہمیں نظر آ رہی ہیں ایسے میں اگر جو کوشش کرتے ہیں ہمیں سرحدوں پر ہمارے محافظ جو ہر وقت چوکننا ہے انہوں نے مو توڑ جواب دیا کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایل او سی پر بھارت خلاف ورجیاں کر رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کیا جائیں حالی میں ابھی صدر ٹرم صاحب نے دورہ کیا بھارت کا اور اس دورہ بھارت میں جس طرح کی کوششیں کی جارہی تھی کہ کسی طرح کا کوئی بڑا مخصوص پروپیگنڈا جو ہے پاکستان کے خلاف کیا جائے لیکن سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی کوششوں کی اور دفتر خارجہ کی وزیراعظم کی ان تمام کابشوں کی جو دنیا بھر میں اب تک نظر آئیں اور ایسے میں امریکی صدر ڈانل ٹرم جب بھارت پہنچے تو انہوں نے پاکستان کی تعریفوں کی ایک لائن لگا دیئے کتار باندھے ان تمام کتاروں میں اگر دیکھیں تو بھارتی میڈیا جس طرح سیخ پا ہوا وہاں پہ رہنے والے وہ انتہا پسند ہندو وہ انتہا پسند جماعت کے وہ تمام لوگ ہم بات کریں بی جے پی کی ہم بات کریں آر ایسے کی سوچ رکھنے والے نرندر موڈی کی وہ پریشان نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کی تعریفیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کرتے رہے ان تمام تعریفوں کے اندر بارہ بار دو لفظ بہت دورائے کہ پاکستان ترقی کی طرف آگے جا رہا ہے جس طرح دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے خدا کا شکر ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بلاخر امریکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی تمام ترقابشیں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ساتھ ہی امران خان سے متعلق صدر ٹرمپ کا کہا کہ امران خان ان کے دوست اور ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں انہی تعلقات کے بنا پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کے روز جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایک بڑا مہائدہ دوہا میں ہوا ان تمام مہائدوں کے بعد بھی تمام تر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح آ کے بڑھ کے پورے خطے کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کیے تو وہ بھی قابل تحسین ہے لیکن اگر کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح امریکہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ صاحب کہتے رہے کہ میں سالسی کی پیشکش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن کیا یہ تمام چیزیں صرف باتوں تک جمع خرچ ہیں زبانی جمع خرچ ہیں یا اس سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 370 کا جو خاتمہ ہوا اگر تاریخ پر تھوڑی سے نظر ڈالیں زیادہ پیچھے بھی نہ جائیں تو نظر آتا ہے کہ جب امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے امران خان صاحب کو دور امریکہ کے درمیان کشمیر کے مسئلے کی پیشکش کی تھی اس کے فوراں بعد جو نرندر موڈی ہے اس نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور کشمیر کی جو پاکستان کی شہر رکھ ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اسے کارنے کی کوچش کی ان سب پر تفسرات تجزیہ لیں گے اور اسٹوڈیو میں ہمیں کچھ در میں جوائن کریں گے احمدزا قصوری صاحب بھی اس وقت پہلے فلائن پر مجھے جوائن کیا ہے کرنا لیٹائر اصحا صاحب نے ہم ان سے بات کرتے ہیں اصحا صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈالل ٹرم نے دورہ بھارت کیا اور اس میں بڑی موت توڑ جواب دیئے بھارت کو بھی اور بڑی کوشش کی نرندر موڈی اور اسے سنے کے پاکستان کے خلاف نرندر موڈی جو چاہتا ہے وہ صدر ٹرم زبان استعمال کریں لیکن اس دورے میں چلیں وہ زبان تو نظر نہیں آئی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں امریکی صدر کس دورے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا میرا خیال ہے میں جس طریقے سے ڈالل ٹرم کے وزٹ کو دیکھ رہا ہوں اور جو انڈیا کی حکومت کی سپیشلی اور موڈی کی جو میں نے مزیربل کنڈیشن دیکھی ہے جو ان کے وہاں پر لانڈ آٹکی سیچویشن دیکھی ہے اور سٹیوری کی اپنی ہی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو مکمل طور پر انڈیا حکومت کو میں نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا وہاں پر اس وقت اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے جو منوانا چاہ رہے تھے ان سے بہت ساری سجارتی معاہدے کرنا چاہتے تھے ان سے بہت طرح کی چھوٹ لینا چاہتے تھے کوئی موسٹ ٹیورڈ نیشن کا ایک سٹیٹس جسا اس کو وہ بحال کرانا چاہتے تھے وہ تو اس کے اندر کسی طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اس کے اُلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ بلکل وہ چلے گئے ہیں وہ کیسٹریٹیجیک پارٹیشپ تو پیر لیتی ہے ڈیفینس پیکٹ کے اندر چلے گئے اور اب اکنی کربوں ڈالر کی وہ خریداری ایک لیاس سے جو امریکہ سے کر رہے ہیں تو امریکہ نے تو اپنا چیز سعودہ بیچنا تھا اس میں مطلب یہ ہوا کہ ایسا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبانی خرچ باتیں ایک طرف ٹرم صاحب خود کو امن معاہدے کی طرف لے جا رہے ہیں دوسرے طرف یہ بتانے کے کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ بھی امن چاہتا ہے تو پھر اتنی اربو ڈالرز کی جو ہے وہ اسلحہ سازی کی مہاہدے کرنا اور اسلحہ بیچنا تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں لگتو یہی رہے کہ وہ اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا ٹریڈ ان حالات میں آگے بڑھا رہا ہے اسے امن کی پرواہ نہیں ہے بلکل میں آپ سے متفق ہوں آپ سے یہ جو سوال ہے ایسا ہی ہے پہلے آپ یہ بتائیے نا اس وقت جو اوورال دنیا کی جو حالت ہے اور سپیشلی آپ میڈلیس کو دیکھنے اپنے ریجن کو بھی دیکھنے پچھلے بیس سالوں سے افغانستان کے اندر جو آپ نے سیول وار کو ہوتے میں دیکھا اس وقت بھی یہاں پر چودہ ہزارے جو امریکن فوجی طائمات ہیں وہ کس کانٹیکٹس کے اندر یہاں پر موجود ہیں اور اس کے اندر کچھ اور ممالک کو بھی شامل کر لے ان کیا تو اصلے کے انٹرسٹریز چند لی ہیں اور وہاں پہ ایک لیاس ان کا پورا جو نظام حکومت ہے وہ تو چلی ان انٹرسٹریز کو پر ایک لیاس دی رہا ہے اور ان کے پیچھے کون اثر آپ کہیں گے اس کے پیچھے تو ایک لیاس ہے یہودی دماغ اور یہودی قوتیں کام کر رہی ہیں وہ تو ہمیں ماظر کے ساتھ آئی ایچ ایس کی بھی کار کردی کی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح اس کا ہاتھ ہے ہم پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں جو فنڈنگز اور چیزیں اس پر ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی جس طرح کے فنڈنگز ہو رہی ہیں اور جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور بھارت میں بھی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف اقلیدی برادری کے خلاف جو ایک مہم شوری کی ہوئی ہے اگر یہی مسئلہ دنیا میں کسی اور جگہ ہوتا یا پھر پاکستان میں ہوتا تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ عالمی برادری اتنی خاموش بیٹھ جاتی میں بالکل بھی نہ بیٹھتی بلکہ میں آپ اس کو تھوڑا پیچھے سے چلے جائیں تو اگر ستر بہتر سالوں سے دیکھیں جو جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلکین کے اندر یہودی آئے اور پھر انہوں نے کچھ زمین قریب نہ شروع کی پھر جو سارا کچھ ہو اور آج بہتر سال ہو گئے ہیں وہ مسئلہ ایسا الجا ہوا ہے کہ وہ بالکل ایک کونے میں محدود کر دیا انہوں نے جو اصلی جو کہتے ہیں جنرکستان آپ سوائل سے یا جو اصلی زمین کی مالک کے سائیڈ پر ہو گئے اور اگرائیب پورا چاہ گیا آپ رہنگیہ پہ چلے جائیں آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر چلے جائیں اور اس سے بھی ہٹ کے آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مسلمان ملک کے اندر کوئی مطلع ہوا تو آپ آپ نے کبھی محسوس کی ہے کہ یوناٹیڈ نیشن یا کوئی عالمی برادری یا امریکہ کو یا پر ویسن کنٹریز کو اور ایون میں آپ سے کہوں گا کرشیا چائنہ کو بھی دیکھنے کیا آپ ڈاک کرتے ہو جائے تھا کبھی مسلمانوں کو نوناٹ ٹیل کبھی بھی ایسا اس طریقے سے نہیں ہو اور ایک اور میں آپ سے بات بتاؤں جب آپ یہ کریں گے مسلمانوں کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے آپ کبھی بات ہوتی تھی مسلم ممہ کی مسلم ممہ کو تاڑھ ٹیل کبھی ایک لئے حاصل کرتی ہے ہر مسلم ملک کے یا ہر کسی بھی ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے کنفرن ہوتے ہیں وہ اسی کے اوپر نیشنل انٹرس کے اوپر چلتے ہیں مسلم ممہ کی بات نہیں کرتے صرف اتوی تھی اگزام پر لے لیں آج آپ نے کراس ریفنس دیا انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر مسلمانوں کی پسٹری سیمپی کا حوالہ دیا آپ نے کشمیر کا اور پھر جس طرح کے وہ مقصد سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ اور باقی سارا کو ریجسٹریشن کا جو سارا سلسلہ ان کا سلسل کھولا ہوئے ہیں تو وہ کس لئے ہے نیشنل وہ مسلمانوں کو ایک یاد سے انٹی مسلملاز انہوں نے ڈیڈوز کیے ہیں اچھا on the other hand آپ یہ دیکھیں اس طرف انڈیا میں یہ ہو رہا ہے آپ نے اس کو تو ابھی چھوٹ دیجئے ہیں کہ ہم نے سکھوں اس کے ساتھ کہا ہے کہ سکھ تو ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں آج ہی کے دن کے اندر سیالکورٹ میں آپ نے ایک ہزار سال پرانا مندر جو ہے وہ پاکستان میں کھولا ہے اور موڈی کے موتے ایک اور مزید کالک آپ نے ملی سی آپ اپنے ملک کے اندر مذہبی وغربہ داری کو دیکھئے اور پھر انڈیا کے تاتہ وہ تو سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو اس میں عمران خان صاحب کی بھی ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے جس طرح آپ نے خود بھی کہا تو دنیا کو ٹھیک ہے ہم تو بڑا اچھا میسج دے رہے ہیں اور ان کا ٹوئٹ ابھی کچھ دن پہلے جو انہوں نے ٹوئٹ کیا اور اس کے بعد اس ٹوئٹ کو بہت زیادہ پذیرائی پوری دنیا میں ملی بھارت میں بھی بہت زیادہ ان کی تعریفیں کی گئی ہیں اور نریندر موڈی کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں میرا سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے پاکستان تو اقلیتی برادری کی بات کی جائے یا پھر کسی مذہب کی بات کی جائے ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں تمام لوگوں کو وہ برابری کے حقوق دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایک بار پھر بھارت کی تو اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ امریکی صدر کا دورہ ایسے میں دہلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مسجد کو شہید کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ کو بات کرنی چاہیے تھی یہ جو بات انہیں صرف ایک جملہ کیا کہ ختم کر دی کہ یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ نریندر موڈی صاحب اس کو کیسے حل کرتے ہیں تو مجھے تو یہ کہنے میں ذرا بھی جھچک محسوس نہیں ہو رہی کہ عالمی برادری جو سو رہی ہے جو کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ایک او آئی سی نے تھوڑی سی آواز اٹھائی ہے کہ جی فوراں ان تمام معاملات کو حل کیے جائیں یا اس کے خلاف نوٹیس سرف کیے جا رہے ہیں لیکن امریکی صدر کا وہاں ہونا اور اس میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہونا اور اسی وقت ہماری مسجدوں کا شہید کرنا یہ سوالیاں نشان نہیں لگتا آپ کو امریکی صدر کی پولیسیز کے اوپر بھی دیکھیں یہی تو میں آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جب بھی کبھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ آیا ہے آپ یونیٹین نیشن سے کوئی آواز یونیٹین نیشن کی جو ہومن رائیس کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے انٹرنیشنی ہومن رائیس جو یونیٹین نیشن کی اپنی ہے اس کے کوئی آواز آپ نے کبھی بھی اکسے ریکلا سے نہیں دیکھی یہ ہے وہ ڈائلیما میں آپ کو بتاؤ کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دربیش ہے اور پھر اگر ڈالر ٹرم کے وزٹ کی آپ بات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ دیکھیں جو کچھ بھی ہے یہ کام جو کرایا ہے یہ تو کرایا ہے آر ایس ایس نے آر ایس ایس کون ہے اوکی جی بی جی پی ہے بی جی پی کون ہے وہ اندر دواکیو پر ایک لیات سے کام کر رہے ہیں وہ ایک کام تو انہوں نے شروع کر دیا شباہ تو انہوں نے کی پانچ اگست پر آپ انڈین اککوپائٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کے حوصلے بلاند ہوگئے آج اس کو دوزر گیارہ دن ہوگئے وہ اسی طریقے سے لاؤگڈن وہاں پر چل رہا ہے اب ان کے جب حوصلے بلاند ہوگئے انہوں نے کہا جی جو بیس کور مسلمان بستے ہیں انڈیا کے اندر اب ان کو بھی ہم اندتواکی ایک لیاتے دورے گئے اس کے اندر لے کر آتے ہیں اور پر آپ یہ دیکھیں جی کہ انڈین پولیس دہلی پولیس خود وہاں پر موجود ہے اس کو فینٹی کاؤس جا رہی ہیں ہیلٹی کاؤس جا رہی ہیں وہ نیچلی آپ کی یقین مانئے آپ سوشل میڈیا پر وہ پچھلے دیکھیں وہ جلاو گیراو کی گاڑیوں کی اور انہوں نے چن چن کے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے کاروبار انہوں کے گھروں کے اندر ہو گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے لوگوں کو پکھتے ہیں چلیں میں ایک شوٹ بھی آفز ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا میں جانا چاہوں گا آفز 27 فروری 2019 جب پاکستان نے بھارت کے مو پر ایک بار پھر کالک او دی ہے اور اس کالک کو زندگی بھر یہ کوشش کرتے رہیں گے لیکن صاف نہیں کر پائیں گے جاتے جاتے کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری پاکستان ائر فورز ہماری آرمی جو اس وقت ہر جگہ مصروف عمل ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دنوں میں پیچھے نہیں ہیں تو ایسے میں جو بھارتی میڈیا اس وقت سیخ پائے اور ابھی بھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی گزیش دن پہلے اور اس میں انہوں نے یہی بات بھار بھار دور آئی ہے کہ جی ہمارا ایچ سکسین تیارہ گرائے تھا کیا کہیے گا دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں انڈیا آپ سے رغوے میں آرموستہ آفنگلی چار گناہ بڑا ہے عبادی میں آرموستہ پانچ گناہ بڑا ہے اور کہنا دیکھنا تو یہ چاہیے جی کہ ہاں جتنا وہ بڑے ہیں تو ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے بٹ پریکٹیکلی وہ ایسے ہیں نہیں اور پھر یہ آپ کہہ سکے ہیں کہ آپ کی مسلحہ آفواز نے اور پھر سپیشلی پاکستان ائر فورس نے ان کو بالکل اس جگہ پہ لاکے کھڑا کیا کہ جس طرح ان کا دل و دماغ چھوٹے ہیں مہندر موڈی کے بی جے پی کے اور رس اس کے ان کو اسی لیول پہ لاکر ستائیس پروری کو شیشہ نہیں دکھایا ان کا مو کالا کر کے پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں and it is not only this ستائیس پروری کیا بات کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی ہماکت کرنے کی کوشش کریں گے کوئی وینچر کرنے کی کوشش کریں گے اس سے بھی زیادہ برا سلوک ایک لحاظ سے ان کے ہوگا ہے ان کے لئے کتنی شرمندگی کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ ایف سولہ کہا انہوں نے قاضی کے ہم نے کہایا ویر ایف سولہ کا تو دور تک نام و نشان نہیں تھا وہاں ایک لحاظ سے ان کو حضیمت اٹھانی پڑی شرمندگی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اٹھانی پڑی اور دو جہاز بھی دوا دیئے اپنا پائلٹ دے دیا اور آپ یقین مانے میں تمہتا ہوں کہ آپ نے ابھی نمدن کو واپس کر کے جو انڈیا کو ضریب کیا میں آپ سے یہ بتاؤں جو ان کا مو کالا کیا اس کا کوئی توڑ ہوئی نہیں سکتا کسی کے پاس چلیں بہت شکریہ کرنل صاحب ہاں موجود تھے اور خصوصی طور پر تفسر اور تجزیہ کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام بھی دی اور بات بھی کی کہ پاکستان کیونکہ ہمیشہ سے سرپرائز دیتا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے ایڈونچرز کا سرپرائز دیتے رہیں گے تو یہاں یہ بھارتی میڈیا بھارتی انتہا پسند وہ لوگ انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہم سو رہیں اور نہ ہم تمہیں سونے دیں گے لیکن اس طرح کی حرکتیں جو اس وقت پاکستان سے اگر میں کہوں کہ آپ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بھارت کے اندر جو آپ نے ایک پالیسی اور ایک نئی انتشار پھلانے کی کوششیں کی ہیں تو یہ بھی نرندر موڈی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے چاہے جتنے ڈرامے کھر لیے جائیں جتنی مشکلات پیدا کر لیے جائیں ہم جاگ رہیں اور ہم آپ کو بھی سونے نہیں دیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی موجودہ اس وقت جو پالنٹیکل سیچویشنز ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب بہت ہوتا کوششیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب علاج مولوجی کے لیے باہر ہے جو کہ اب واپس نہیں آ رہے ہیں اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ کبھی آپریشن ہونے لگتا ہے تو کبھی آپریشن ٹھہر جاتا ہے ایک چھوٹا صدر کے دورے کے حوالے سے کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے جو الفاظ ادا کیے گئے اس کے بعد جو بھارت میں ہم نے دیکھا پریشانیاں لاک ہوئیں اور جس طرح ان کا بھارتی میڈیا سیخ پا ہوا تو وہ بڑے سوالات چھوڑ کے گئے ہیں بھارتی میڈیا کے لیے بھارتی انتہا پسند لوگوں کے لیے بھی پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ جو ایک پالنٹیکل سیچویشن بنی ہوئی ہے کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا طفان اوپر جاتا جا رہا ہے کبھی ریلیز کی باتیں کی جا رہی ہیں کبھی نیپ کی کیسز کی باتیں کی جا رہی ہیں کبھی زمانوں تو اگل سیزن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ان سب میں کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کس طرح کی پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں کیونکہ اب سے ایک مہینے بعد تک اس مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے اور رمضان میں پھر ایک مہنگائی کا جو طفان ہے اسے مصنوعی طور پر ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی حکومت کی پالیسیز کیا سستے بزاروں تک محدود ہوگی یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ کیا جائے گا کیا پولٹیکل سیچویشنز میں ہونے جائے گا تمام چیزوں کی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک سوٹ ٹیلی فنائن پر موجود ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواب صاحب پی ٹی آئی کہا جاتا ہے کہ وہ علاج مالجے کے لیے باہر گئے تھے اب آپ ہی کی حکومت سوال یا نشان لگا رہی ہے ان کی ریپورٹس کی اوپر و بارہ بار کہا جا رہا ہے کہ اب میڈیکل ریپورٹس اس طرح کی نہیں آ رہی ہیں جس طرح کی آنی چاہیے تو آپ یہ بتائیے گا کیا نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کر کے گئے تھے کہ واپس انہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے ساکب دیکھیں جہاں تک ان کے جانے کا تعلق ہے سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے جانے کو کنڈیشنل کیا تھا ایک گرنٹی کے ساتھ جس سے بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کو رول آؤٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کس کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور اب جہاں تک ان کے آنے کا سوال ہے جو کورٹ کی رولنگ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ان کو جو ٹائم دیا گیا سانے اور اگر ان کو علاج کے لیے مزید محلت درکار ہو تو وہ پنجاب حکومت کی اپنی ایک دسکریشن ہے کہ وہ اس کو ویلویٹ کر کے اس کو مزید اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یہ تو ہے اس کا لیگل سٹیٹس اب اس میں وہ مدت تو گزر چکی ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح کی میڈیکل رپورٹس بھیجی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ میڈیکل بورڈ جس نے پہلے ان کے جانے کے کیس کو بھی ایویلویٹ کیا تھا اب اس کو جب وہ میرٹ کے اوپر ایویلویٹ کرتے ہیں تو وہ رپورٹس جو ہیں ناکافی پائی جاتی ہیں اور زیادہ تار ان رپورٹس کا انسار جو ہے وہ ٹویٹس کے اوپر ہے اور سوشل بیڈیا کے اوپر ہے تو یہ ایک کنوکٹڈ جب انسان کو آپ دالرس یا حکومت باہر جانے کی اجازت دیتی ہے تو اس نے اپنی میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کو اپنی انٹرپوٹیشن کے تحت نہیں اس کو فاورڈ کرنا بلکہ جو ادارے ہیں حکومت کے ان اداروں کی ریکوارمنٹ کے مطابق وہ میڈیکل رپورٹس جمع کروانی ہے تو اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنی مدت میں اضافہ کرنا ہے تو انہیں پاکستان کے ادارے اور میڈیکل بورڈ کی ریکوارمنٹ کے مطابق رپورٹس جواسر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تک وہ ایسا کر پائیں کیونکہ ہم تو مستقل دیکھ رہے ہیں کہ علاج مالجے کیلئے جب گئے تھے اور پھر شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے اپوزیشن کی جو یہاں لیڈر بھی ہیں لیکن وہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی نہ اپریشن ہو پا رہا ہے نہ دیویات کی کوئی رپورٹس ایسی نظر آ رہی ہیں تو لگ تو کچھ یہی رہا ہے کہ کوئی گیم ہو گیا ہے جو گیم حکومت پاکستان بھی چھپا رہی ہے اور مسلم نگنون ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہی کوئی ڈیل اگر ہوئی ہے تو قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک قیدی جو کہ اڈیالا جیل میں تھا اس کے بعد پھر کورٹ لکبت مہرا پھر زمانت پہ سپیشل آرڈرز کے ساتھ وہ باہر چلے جاتے ہیں تو واپس آنے میں کبھات کیوں ہیں کیوں ہماری گورنمنٹ تیز نہیں ہو پا رہی ہے اس معاملے کو لے کر دیکھیں ساکیب اسی وجہ سے صرف یہی وہ کنسرن تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے جانے کو کنڈیشنل کیا تھا اس میں ان کی تمام پروپرٹی جو یہاں پہ تھی اس کو ایز ایف گارنٹی کے طور پر مانگا گیا تھا لیکن اس چیز کو ڈیکلائن کیا نواز شریف کی فیملی نے اور اس کے بعد کورٹ کی اجازت سے وہ کنڈیشن ختم کی گئی دیکھیں ہم نے اگر یہ کنڈیشن لگائی تھی تو ہمارے کچھ خدشات تھے کہ جب یہ باہر چلے جائیں گے تو ان کو واپس لانا مشکل ہو جائے گا تو آج وہی صورتحال ہے لیکن جواہ صاحب مازد کے ساتھ یہ تو آپ کی گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ایسا بن گئے جو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کہ ایک قیدی کو آپ کی حکومت باہر بھیج دیتی ہے آپ واپس آنا جو کہ انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے اس آگڈار بھی واپس نہیں آئے تو اب آپ اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے دیکھیں میں وہی تو چیز ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہم نے تو اس جانے کو کنڈیشنل کیا تھا اور وہ کنڈیشنل نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کی کوئی سٹیک نہیں ہے اگر وہ چھے مینے یا ایک سال بھی باہر بیٹھے رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد باہر سے کسی کو لانا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں حکومتیں یورپ کی یا خاص طور پر یوکے کی ہم آج تا کلتاب حسین کو نہیں لے کے آسکے جس کے اوپر اتنے سیریس چارجز ہیں تو وہاں سے کسی کو لانا جو ہے وہ تو اب ناممکن ہے یہ تو اب حکومت کو ویلویٹ کرنا ہوگا کہ ان کو کب آپ نے ڈیزرٹر کے طور پر ڈیکلیئر کرنا ہے اگر ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں آتی اور جب وہ ایک دفعہ ڈیزرٹر ڈیکلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو قانون ہے انٹرنیشنل لاؤز ہیں اس کے مطابق ان کو واپرس لانے کی کوئیشن نہیں پڑی چلیں میں ایک آخر سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جواز صاحب کی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں عمران خان صاحب یہ تحریک انصاف کو ووٹ دیے گئے تھے کہ انہیں ریلیف ملے گا لیکن کرپشن کے نام اعتصاب کے نام پر دو سال کا اعتصاب کی گورنمنٹ کو گزر چکا ہے ریلیف نہیں ملا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اب رمضان کی آمد ہے کوئی نئی فیزیبلیٹیز بنائی جا رہی ہیں کس طرح ریلیف ملے گا کیونکہ اب لوگ بہت زیادہ آپ لوگوں سے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں انہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں ساکہ باج گیلپ کی سروے رپورٹ بھی آئی ہے اور اس میں تقریباً 35 فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت سری ڈائریکشن میں ہے اور 35 فیصد جو فیگر ہے وہ اس اعتبار سے کافی تسلی بخش ہے کیونکہ پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کا ووٹ پینک نہیں ہے بلکہ دو اور بڑی جماعتیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بیشمار چھوٹی جماعتیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک عوام کی رسپونس کا تعلق ہے تو وہ تو ایک گیلپ کا سروے سامنے ہے اب بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مہنگائی جو کہ بالکل ایک جن بھی ہے اور اس مہنگائی سے ہماری حکومت انکار بھی نہیں کر رہی اس کو پرائم میسٹر عمران خان نے بھی اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کیا ہے لیکن اگر ہم سپیسپیکلی سبجیکٹ کو دیکھیں تو جس طرح سے ایک بنیادی ضرورت آٹے کے اوپر جو قیمتیں بڑی تھیں اور اس کی اویلیبیلٹی کے اوپر جو کوسچن مارک آئے تھے دیکھیں وہ دونوں مسائل تو حل ہو گئے اس کے بعد چینی کے حوالے سے بھی ایسے ہی چیلنجز آئے تھے وہ بھی حل ہو گئے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آٹے کی شارٹیج کے بعد جب ہم نے مافیات کا نام لیا تھا تو یہ سوال کیا گیا کہ حکومت نے کیا اقدامات اٹھائیں ان مافیات کے خلاف تو آپ دیکھیں کہ تقریباً تین سو چھالیس فلور ملز کے اوپر چھاپے مارے گئے ان میں سے کوئی ساٹھ ستر ایسی ہیں جن کے لائسنس بھی منصوب ہوئے اس میں بہت سارے ایسی ہیں جن کو ہورڈنگ کے الزام میں پکڑا اور آپ دیکھیں کہ جو پکڑی گئی فلور ملے ہیں یا شوگر ملز ہیں ان کا تعلق کوئی پی ٹی آئی کے جیسے کہ پرسیپشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہانگیر خان ترین سے تو یہ ملے تو جو ہے پیپلز پارٹی کے سیاسی لیڈروں کی بھی نکلی ہیں اور نواز شریف کی جو شوگر مل ہے وہ بھی نکلی ہے تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی رہنمہ کی شوگر مل یا فلور مل نہیں ہے چلیں بوش ٹھوکے احمد جواز صاحب جس طرح آپ کو اسی طور پر بات کر رہے تھے اور آپ یہی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اپنے صحیح سٹینس پر لگی ہوئی ہے اور اس کا جو روڈ میپ ہے وہ بلکہ صحیح ڈائریکشن پر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے درمیان بھی عوام کو جو ہے وہ دستہ ریلیف دی جائے گی نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں اب جا چکے ہیں آنا مشکل ہے لیکن بھیجنے والی حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی اور عدالتی احکامات آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ آپشن بھی کابینہ کے پاس تھا کہ فیصلہ کابینہ نہیں کرنا ہے لیکن کیونکہ قیدی اب ملک سے باہر ہے اور عساقگار بھی باہر تھے جنہیں لانا ناممکن نظر آ رہا ہے تو سوال تو پھر اٹھیں گے اور جوابات بھی آپ ہی کو دینا ہوں گے ایک سوڑا سا بریک لکھ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے احمد عزا قصوری صاحب ویلکم بیک اور بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے پی ٹی آئی کی بات کی اور ہم نے بات کی تھی امریکی صدر کے دورے کے حوالے سے بھی اس وقت اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے انیس سو تیتر کے آئین کے خالق اور چیئرمند اور پاکستان مسلم نے جناس صادر احمد عزا قصوری صاحب سر بہت شکریہ آپ کا سر دونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا اور اس دورے میں پاکستان کی بڑی تعریفیں بھی کی گئی ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس دورے میں پاکستان نے کیا کھویا ہی یا بھارت نے کیا کچھ کھویا بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے ایک بیلنسنگ رول ادا کیا یعنی ٹور تو اس نے جو ہے کوئی چھتیس گھنٹوں کا ہندوستان کا کیا ہی لینڈڈ احمد آباد اور موڈی اس کو اپنے اس اپنے کانسیچنسی میں لے گئے گیا احمد آباد اور تاکہ اپنا وہ اہمیت جتا سکے اور اپنی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے عوام الناس وہ دکھا سکے لہذا ہی ڈیڈ نوٹ لینڈ نیو ڈیلی ہی لینڈڈ احمد آباد گجرات میں اور وہاں ہی اس نے ایک پرحجوم جلسے سے خطاب کیا اب چیز ہے کہ کیونکہ دونوں نیبرنگ کانٹریز ہیں دونوں کے جو ہیں اختلافات ہیں اور دونوں جو ہیں ایک لوگر ہیڈ سیچویشن پر آئے ہوئے ہیں ایسی صورت میں نوملی تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اگر انہوں نے کوئی چھتیس گھنٹے کا جو ہے وزٹ ہندوستان کو دیا تو کوئی چوبیس گھنٹے کا جو ہے وزٹ ہے وہ پاکستان کو بھی دیتے پاکستان بھی وزٹ کرتے لیکن انہوں نے پاکستان آنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ صرف ہندوستان گئے اور ہندوستان سے ہی وہ لوٹ کے اپنا جو ان کے یورپین علیس سے وہاں چلے گئے اب چیز یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک لولی پاپ آپ کو بھی دے دیا اسی اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ پاکستان نے جو ہے ٹیلرزم پر بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑا انہوں نے سیر بڑا محنت سے کام کر کے انہوں نے اچیف کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک گوسپل ٹرث ہے اس میں تو ایک سچائی کا انصر ہے اور تمام دنیا پر یہ باور ہو چکا ہے کہ پاکستان واحد ریاست ہے جس نے کہ ٹیلرزم کے ناسور کو اپنے ملک سے جڑوں سے اکھیڑ کے باہر پھنگ دیا اور آج جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج باہر کی دنیا آپ سے جو ہے وہ لرن کرنی آتی ہے پاکستان آرمی سے کہ آپ نے اس کو کیسے اچیف کیا یعنی وہ رشیہ جس کے ہم خلاف کنفرنٹ کر رہے تھے اپنا سیونٹی نائن آن ورڈ ان افغانستان وہی رشیہ جو ہے اب آتا ہے پاکستان میں اور پاکستان آرمی کے ساتھ جوائنٹ ایکسائز کرتا ہے اور وہ پاکستان آرمی کے تجربات سے سیکھتا ہے کہ ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جو ٹیررزم پر جو ہماری اچیومنٹ ہے وہ کوئی ایسا کوئی اپنا فرضی نہیں ہے وہ حقیقت پر ہے وہ دوسری بات ہے کہ ہماری خارجہ امور والے اس بات کو بانگے دہول دنیا کے امپورٹنٹ کیاپٹل میں اس کو سیل نہیں کر پائے لیکن یہ حقیقت ہے اب اس نے دیکھا کہ میں پاکستان تو جانی رہا تو کم از کم اتنا کہہ دوں کہ پاکستان نے اپنا جو ہے اپنا ٹیررزم پر اپنا حصہ ڈال دیا دنیا میں اور انہوں نے امن قائم کر دیا اور پاکستان سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اب چیز یہ ہے کہ ان تعلقات کو اگر آکے بڑھتا ہوا بھی جو ہے کشمیری لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کشمیر پر بات کرتا کشمیر کا وہ بالکل معاملہ گول کر گیا تو چیز یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے ٹھیک ہے ہمارا خارجہ امور والے اور ہماری لوگ بہت شعبہ مچا رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی لوگوں نے سمجھا کہ ان کی بڑی سبکی ہوئی کہ انہوں نے اپنا ہندوستان کے سوائل سے پاکستان کی تعریف کی وہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے لیکن جو توقعات تھیں وہ یہ تھی کہ وہ آفر کریں گے کہ بھئی اگر اچھے اتنے اچھے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے پرائم میریسٹر آف پاکستان کے ساتھ بھی ہیں اور پرائم میریسٹر آف انڈیا کے ساتھ بھی ہیں تو ایسی صورت میں آپ دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کشمیر کا جو کہ بہتر سال پر محیط ایک ایک معاملہ ہے اس کو تیہ کریں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کے جو ہیں اس کو تیہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصول تقریباً اصول واضح ہو جائیں گے ٹھیک ہے شاید ایک میٹنگ معاملہ نہ ہو دو میں نہ لیکن کوئی اصول واضح ہو جائیں لیکن کشمیر کا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ جب وہ لینڈ کیا انہوں نے احمد آباد میں اسی دن ڈلی میں ایک ہر بھونگ تھا اور بہت پورا جو مسلم کمیونٹی جو تھی وہ ڈلی کی سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی اور لٹھی چارج تھا اور اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ابھی تک جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کوئی کوئی پنتالیس چھتالیس کے لگ بھگ لوگ جو ہیں ان کی اموات ہو چکی ہوئی ہیں اور ایک لاتاداد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکی ہوئے ایسی صورتحال میں جبکہ یہ ایک وائلیشن ہے جسے رائٹ آف ایکسپریشن رائٹ آف ایکسپریشن ایک ایسا فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو دنیا کے تمام ممالک اس پر یکسوی سے سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایک فنڈیمنٹل پرنسپل موسٹ فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہر ایک فرض کا کہ اس کو رائٹ آف اسیمبلی اور رائٹ آف ایکسپریشن تو چیز یہ ہے کہ رائٹ آف ایکسپریشن کو نہیں دیا ہے یہی بات ہائی لائٹ ہوئی اپنا وہاں اپنا جنیوہ میں جہاں وہ کانفرنس ہوئی اپنا ہیومن رائٹس کے اوپر وہاں بھی یہ کہا گیا کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا میں باور کرانی کوش کرتا ہے کوئی ایک ڈیموکرٹک کنٹری ہے ان کی یہ اکھراکی اور کانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ریایہ ہے اپنے جو سیڈزنز ہیں ان کو ایک رائٹ آف ایکسپریشن دے اور رائٹ آف اسیمبلی دے یہ دونوں رائٹ دنیا میں فنڈیمنٹل رائٹس کلاتے ہیں وہ وہاں ان کو اب اس کا بھی ٹرمپ صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا لیکن یونیٹی نیشن کے سیکری جرنل نے بھی اس کا ذکر کیا اور اپنا جنیوہ میں بھی اس کا بات کا اظہار ہوا چیز یہ ہے کہ آپ نے افیکٹیو ڈبلیمیسی کی ہی نہیں چیز یہ ہے کہ جب جولائی میں پیچھلے سال عمران خان صاحب امریکہ گئے اور ایک اچھے تعلقات کی بنیاد دخلی گئی امریکہ کے ساتھ تو اب کام تھا پاکستان کے خارجہ امور کی کی وزارت کا جو وہ اس کو اگریسٹیو بلی اینڈ افیکٹیو بلی وہ کام کرتی اور وہ باور کراتی دنیا کو کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے از ایڈیموکریٹک سٹیٹ اور ایک سیکلو سٹیٹ وہ نہ ڈیموکریٹک ہے نہ سیکلو ہے آج وہاں کی اپنے ان کے اپنے ملک کے جو لبرل ہندوز ہیں خاص طور پر کانگرس جو ہے وہ بانگے دہول کہہ رہی ہے کہ جو جو اچیومنٹ گاندی اور نہرو نے عظیم قربانیاں دینے کے بعد ہندوستان کا تشخص دنیا میں رائج کیا اور باور کرایا کہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک پالٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیکلو سٹیٹ ہے وہ یہ بردبخت موڈی نے اس کا ستیہ ناس کر دیا ہے اس کو اس کے موہ ہندوستان کے موہ پر کالک پھیر دی ہے آج جو ہے پچیس کروڑ وہاں مسلمان ہیں افیشلی بائیس کرتے ہیں لیکن وہاں وہ پچیس کروڑ کے لگوے مسلمان ہیں وہ پچیس کروڑ مسلمان کہا جائیں گے کس ملک میں جائیں گے پچیس کروڑ لوگ جائیں گے وہاں نعرہ یہ جا رہا ہے بگایا جا رہا ہے قبرستان چلو یا پاکستان چلو یہ وہاں جو ہے آر ایس اس کا نعرہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ قبرستان چلو یا پاکستان چلو تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو پاکستان کی جو خارجہ امور کی وزارت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اندر سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہندوستان نہ اب ڈیموکریٹک رہا ہے نہ سیکلو رہا ہے یہی دو نعرے تھے جس کی بنیاد پر ہندوستان نے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جہاں رول آف لاؤ ہے جہاں ڈیموکریٹک اصول واضح ہیں ان کے اندر بڑی پاہفل روڈ بنائی اور انہوں نے پاکستان کا ایمیج یہ دیا رن کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ایمیج کو بہت شاندار طریقے سے دنیا کے سامنے پرزنٹ کیا آج جب ان کی اپنے ہی ملک میں سے ذمہ دار پارٹیاں اور جو لبرل ہندوز ہیں وہ آکے کھڑے ہوکے سڑکوں پر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو چہرہ گانڈی اور نہرونس نے سوارہ تھا سجایا تھا اس چہرے کو آج موڈی نے تباہ اور برباد کر دیا تو ہندوستان یہی بیجتا ہے یہی دو چیزیں بیجتا ہے یہ ٹھیک ہے ان کی مارکٹ وہ بات کی چیزیں وہ مارکٹیں مارکٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر اسی طرح کہ جلسے جلوس جیسے اس طرح چل رہے ہیں رہے تو وہاں سے جو انٹرپرینرز جو ہیں جو وہ ونچری they might decide to pack up اسی اور ہندوستان میں شاید ایک ایک زوال کا معاشی زوال کے اسباب جو ہیں وہ قائم ہو جائیں سو دیار فور یہ ایک وقت ہے جہاں کہ ہماری ایمبیسیز کو ابراد خاص طرح پر واشنگٹن لنڈن بانز موسکو ایجیپٹ اسی اور یہ بڑی بڑی جو ملک ہیں وہاں ہمیں بڑا اگریسیب لی ہمیں وہاں ان کی یونیورسٹیز کو ان کی یونیورسٹیز کو اڈریس کریں ان کے میڈیا کو اڈریس کریں ان کے اکڈیمیا کو اڈریس کریں ان کے پارلیمنٹریز کو اڈریس کریں اور ان کو باور کرائیں کہ ہندوستان جس کے بارے میں آپ کا کل تک یہ تاثر تھا کہ نہ وہ دیموکریٹک کنٹری رہی ہے نہ وہ سیکلو رہی ہے یہ دیکھئے ہندوستان کا چہرہ جو ہم نہیں اس کا کر رہے وہاں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ہندوستان کے اپنے لوگوں کی اپنی قیادت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہندوستان اب نہ ڈیموکریٹک رہا ہے نہ سیکلو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بلٹ اپ کنی چاہیے تھی اور خاص طور پر جب امران خان نے جو ستائیس سبتمبر کی تقریر کر لی اس تقریر کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوا اس کا فالو اپ نہیں ہوا اس کا فالو اپ کرنا چاہیے تھا پانچ اگست جبکہ ہندوستان نے کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ویڈراؤ کر لیا آرٹیکل 370 آف تھی انڈین کانسٹیشن کو ویڈراؤ کر لیا 35 ایک کو ویڈراؤ کر لیا اس کے بعد جو ہندوستان کا وزیر خارجہ چار پانچ دفعہ واشنگٹن جا چکا ہے لیکن ہمارا وزیر خارجہ صرف ایک دفعہ گیا وہ بھی کسی اور کام گیا تو ہم نے اس کو اگریسیولی ٹیک اپ نہیں کیا انہوں نے اپنے بیسٹ جو ڈپلومیٹس ہیں بیسٹ ڈپلومیٹس ان کو واشنگٹن نے پوست کیا ہوا ہے اور ان کو ڈیریکشن ہے کہ آپ جو انڈین امیرکن ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور مل کے کام کر کے اپنا کیپٹل ہل وائٹ ہاؤس اور سٹیٹ دپارٹمنٹ یہ جو سینسٹیو انسٹیوشن ہیں وہاں ہندوستان کا کونسٹنٹی پرپیگنڈا کریں ویر ایز ہمارے جو امیسٹرز ہیں وہ دفتروں میں بیٹھے برجمان ہیں ان کا کوئی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں حالانکہ پاکستانی کمیونٹی دامے درمے سخنے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی ان کو کال تو دے ان کو کال ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی انیونٹری نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ امریکہ میں کتنے ڈاکٹرز ہیں کتنے انجینئرز ہیں کتنے لائرز ہیں کتنے ایکچوریز ہیں کتنے بزنس من ہیں کوئی ان کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اور یہ آئی ٹی کی دنیا ہے آپ بٹن دبائیں گے پورے پورے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو آپ کا خبریں پہنچائیں گی آپ کا میسج پہنچ جائے گا کہ آپ نے کہاں کٹھا ہونا ہے واشنٹن میں کٹھا ہونا ہے اور وہ پاکستانی اپنا کانگ چھوڑ کے کٹھے ہوں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ستائیس سبتمبر کو یونائٹی نیشن نارے لگا رہا تھا اور ہندوستان کو کنڈیم کر رہا تھا میں میں دیکھا میں واشنگٹن میں ان کو اڈریس کر رہا تھا حالانکہ ان کے ساتھ آٹھ وزراء ساتھ گئے تھے کسی ایک کو یہ سینس نہیں ہوئی کو وہ باہر آ کے ان پاکستانیوں کا شکریہ دا کر دے جیسے جوڑ جوڑ تو چیز یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں اور آج پھر اس کا یادہ کرتا ہوں کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہماری ڈپلومیسی کی جنگ ہے اس جنگ کا جو میدان جنگ ہے وہ واشنگٹن ہے جنیٹن نیشن اگر وہاں کوئی دم خم ہوتا تو عمران خان کی بڑی اچھی تقریر کے بعد اگر پانچ چھے دس دن میں کرفیو اٹھا لیا جاتا لیکن آج کوئی دو سا کوئی دس یارہ دن ہو چکے ہو ہیں کرفیو قائم اور دائم ہے اور جہاں پاور ہے وہاں پلیس کام کیجئے وہاں کنسنٹریٹ ہو کے وہاں اپنا پانٹ دیجئے اور اب اس وقت تو ہندوستان آپ کو موقع پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ ہندوستان میں اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے اور جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح وہ دیموکرسی کی بکھر رہی ہے وہاں دیموکراتک سسٹم اس کو پاکستان کے جو ہیں ڈپلومیٹس ان کا کام ہے کہ اس کی سیکلور ہے نہ ڈیموکراتک ہے ان کی جو ان کی جو کار کردگی ہے انہوں نے کریسٹین چرچز جلائے انہوں نے کریسٹین پاسیوں کو زندہ جلائے انہوں نے مسلمانوں کی ہر عید بکرید ہولی دیوالی پر ان کے لہو سے ہولی کھیلتے ہیں انہوں نے ایک سب سے تاریخی مسجد اسی اس کو مسمار کر دیا اسی بابری مسجد کو مسمار کر دیا انہوں نے جو ہے گولڈن ٹیمپل کا حرمت کو پامال کر دیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں جو چیزیں تاریخ نے یہ جو ہے یہ آرگومنٹس آپ کے ہاتھ دے دیا ہے اب یہ آپ کا کام ہے کس آرگومنٹ کو آگے لے چلے آپ نے بڑی زبردست بات کی اور آپ نے دونر ٹرم کے وزٹ کو جس طرح بڑی تفصیل سے آپ نے ایک انیلیسس کیا اور جس طرح بات بھی کی ہے کہ عمران خان صاحبی دفتر خاجہ کے پالرس جتنی ہونے چاہیے اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہم نے ستائیس فروری کا توفہ جس سرپرائز تھا وہ بھارت کو دیا لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو تھوڑی شرم آتی انہیں شرم نہ اور پھر انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی جو ستائیس فروری والے واقعے کے بعد جو پاکستان نے ایک مک تیارے وار اور سائٹلوجیکل وار جو ہوتا ہے جہاں ایکچول وار ہو رہی ہوتی ہے وہاں سائی وار اور سو پلے میجر رول جس میں جو ہے ڈیسیپشن ہوتا ہے آپ غلط خبروں کو ہوا دیتے ہیں تاکہ اپنی افواج کے ہونسنوں کو بلند کریں اور دشمن کی فوج کے ہونسنوں میں ہمارے ٹروس کی بڑی عزت اور وقار بنے گا کہ وہ بالا کوٹ میں انہوں نے صحیح نشانے لگا کر تین سو کے لگ شد پسندوں کو مار دیا ہے اور ان کے جو آرسنل ہے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے لیکن جب ہم یہاں جو بینرل قومی جو میڈیا ہے اس کو آئی کہ وہ سوائے چند ایک درخت جو گرے ہوئے تھے اور ایک کوہ وہاں مرہ وہاں پایا گیا اس کے علاوہ وہاں کچھ کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک بات کا بطنگر بنا دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان پر سرژیکل سٹائک کی کیونکہ جو چودہ پاکستان پر لگا دیا پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایبیڈنس ہے ہمیں دیجئے ہم اس کی چاند بین کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی نے کیا ہے تو ہم نے ڈینائی کیا حالان کہ اس میں ایک علی ڈار تھا نوجوان جو کہ ظلم اور تشدد دیکھ کر ایک ایسے سائیکلوجیکل پوائنٹ پر آ چکا ہوا تھا کہ جہاں اپنی زندگی نصار کر کے وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا جس نے یہ بلاس کیا اور اس پر انہوں نے ہمارے پر چھبیس فوری کو ایک اٹیک کیا ان کے بہت سارے دس بارہ جو مگ تیار پاکستان کی حدود کے اندر آگئے اور پھر ہم ان کو کہا کہ اس کا ترکی بترکی جواب دیں گے ستائیس تاریخ کو جو پھر انہوں نے آنے کی کوشش کی تو ہمارے جو ہیں جانباز پائلٹس جو تھے انہوں نے ایک ان کا جہاز گرا حفوظ کیا اس کو گرم چائے پلائی اس کو ریٹریو کیا اس کو میس میں رہ کے گئے اس کو اس کی خاطر کی اور دوسرا جہاز جو ہے وہ ہندوستان میں جا کے گرا تو ہم نے دو جہاز ستائیس تاریخ کو گرا دیئے اٹھائیس تاریخ کو ہمارے ہاں نیشنل سیمبلی کا جسٹر دی آثورٹیز پاکستان ہندر دور ون کمانڈر ابی نندن آن واگا بارڈر تو دی انڈین آثورٹی اور یہ ہوا پہلی مارچ دو ہزار انیس کو لیکن ان کے کان پر جون تک نہیں رہو گی وہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس فرینلی جسٹر کا بھی جواب نہیں دیا اور ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ اگر ایک قدم اٹھائیں گے آمن کی طرف ہم دو قدم اٹھائیں گے لیکن ان تمام ہمارے اور دوستانہ بیانات کو انہوں نے مزاق سمجھا اور بوڈی صاحب جو ہیں کیونکہ وہ ہندو توا میں یقین رکھتے ہیں وہ ہندوستان کو اخوند بھارت بنانا چاہتے ہیں جہاں سوائے ہندو کے اور کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس پالسی پر چل رہا ہے اور یہ وہی پالسی ہے جس کو چنکھیا آئیسے دو ہزار سال پہلے اپنی کتاب ارس شاستت کے ذریعے ہندو راجہ کو دے چکا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے ہندو عزم اور ہندو توا کو آگے لے کے چلنا ہے تو لہٰذا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس ہندوستان کو ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اب ہماری باری آئی ہے تو اب ہم نے اس کا بدلہ چکانا ہے اور یہاں سے دین اسلام کو ختم کرنا ہے یا تو وہ کانورٹ ہو جائیں گے دوبارہ ہندو ہو جائیں گے یا وہ بھاگ کے دائیں بند ساتھ ملکوں میں جانے کوئی کوشش کریں گے یا پھر مارے جائیں گے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو باور قراری ہے رس جو کہ ہٹلر کی پولیسی پر چل رہی ہے اور ہٹلر کی پولیسی جیسے کہ وزا وز یہودی تھی وہی پولیسی آج ہندو ہندو توا کی اور رس کی مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اس وقت جو ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو پاکستان کو ایک مضبوط غیر مقروض نا قابل تسکیر پاکستان بنائیں کیونکہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں پاکستان ان کی کاوش ان کی عظیم قربانیوں کا توفہ ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ قربانیوں کا صدی شروع کیا ستہ ستہ ستامن بیٹل آف پلاسی سے بیٹل آف پلاسی سے لے کے نائنچین فورٹی سیمن تک دو سو سال پر محید ہندوستان کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کا توفہ پاکستان ہے اس لیے اس کو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو تحفظ دیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے مضبوط غیر مقروض ناقابل تذکیر پاکستان ایک ایسا پاکستان جو دنیاء اسلام کے لیے تکلہ حصار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے یہ ہے پاکستان کا فلسط خصوصی طور پر آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی امریکی صدر دونالل ٹرم کے بھارت کے دورے کے حوالے سے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کوئی امریکی صدر بھارت گیا ہو اور پاکستان نہیں آیا ہو انیس سو انسٹھ سے لے کر اور دوہزار چھے تک مستقل طور پر ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی امریکی صدر ہیں انہوں نے دورے کی ہیں تو پاکستان کا دورہ بھی کیا اور ساتھ بھارت بھارت بھی کیا لیکن آخری دورہ جو امریکی صدر نے کیا وہ دوہزار چھے میں تھا جارج بوش صاحب کا مشرف صاحب کے دور میں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سال کے عرصے میں کوئی امریکی پرزیڈنٹ پاکستان کا دورہ نہیں کر سکا ہے لیکن باوجود اس کے ہماری اپنی خواہشات اور ہماری اپنے جس طرح کہ ہم کہیں کہ باتیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں فوران آفس کی جو سپوک پرسن ہے عائشہ فاروقی صاحبہ کہتی ہے کہ صدد رمز صاحب پاکستان کا خصوصی دورہ کرنا چاہتے ہے کہ اس دورے میں وہ کسی اور خطے میں نہیں جانا چاہتے یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس دورے پر آ کر پاکستان دورہ نہیں کر سکے لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو چودہ سالوں میں نہیں ہو سکا وہ عمران خانسہ کی حکومت میں کب اور کس طرح ممکن ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا مجھے احمد عزق قصوری صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبر موسیقی